اسلام علیکم ناظرین سپائیڈر نیوز میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آج ہم بات کریں گے پاکستان کی حالیہ اقتصادی مشکلات کے بارے میں اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو بھائی مہروانی ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز جلد سے جلد آ تک پہنچ سکیں ناظرین غالباً پاکستان میں پہلی حکومت ہے جو غیر ملکی اکاؤں کی مرضی کے حلاف بنی ہے مرضی کی محالفت سے بننے والی حکومت کو معاشی لحاظ سے تنگ کرنے کے ساتھ ساتھ اندرونی حلف شار سے دوچار کرنے کی بہت کوشش کی جا رہی ہے اس مقصد کے لیے غیر ملکی اکاؤں کے پاکستانی نمائندے نت نہیں چالیں چل رہے ہیں پاکستان کی حالیہ اقتصادی مشکلات میں ان قوتوں نے بہت بڑا کردار ادا کیا ہے یہ مشکلات بھی پاکستان کی جغرافیائی اہمیت کو کم کرنے میں ناکام ثابت ہوئیں اسی لیے ہتے کے اہم ملکوں کے رہنما کسی نہ کسی صورت پاکستان کے دوروں پر مجبور ہیں حال میں ہی حلیچ فارس اب نائے حرمز میں امریکی جنگی بیڑوں کی آمد نے ہتے میں نئے سوالات کو جنم دیا آہر امریکیوں نے یہ چال کیوں چلی امریکیوں نے ایان پر سخت اقتصادی پبندیاں آئیت کر رکھی ہیں چین کے بڑھتے ہوئے تجارتی قدموں کو بھی روکا جا رہا ہے چینیوں کی ایک بڑی موبائل فون کمپنی کو رکاوٹ کا سامنا ہے آپ کو یاد ہوگا کہ اس کمپنی کے مالک کی بیٹی منگ وانزو کو کینیڈا میں گرفتار کیا گیا تھا اس کمپنی کے فون پر کینیڈا، اسٹریلیا، نیوزیلینڈ، جاپان، جنوبی کوریا اور فرانس سمیت کئی دیگر امریکی اتحادیوں نے پبندی لگا دی ہے جواباً چین نے بھی بڑی امریکی کمپنی کے فون پر اپنے ملک میں پبندی لگا دی ہے چین ایک مضبوط معیشت کے طور پر آگے بڑھ رہا ہے مگر چینیوں نے ہترے کی اصل گھنٹی سمندروں کے ذریعے بجائی ہے امریکہ طویل عرصے سے سمندروں کے ذریعے حکومت کر رہا ہے مگر جب چین نے کلموہ، گوادر اور جبوتی سمیت کئی بندرگاہوں پر کام شروع کیا تو امریکیوں کے کان کھڑے ہو گئے جبوتی میں جہاں چینیوں نے بیس بنایا وہاں تھوڑے فاصلے پر امریکیوں کے علاوہ فرانس کا بھی بیس ہے اب ایک طرف سمندروں پر قبضے کی لڑائی ہے تو دوسری طرف تجارت کی حقیقت میں یہ ساری لڑائی معشت کی ہے چین کے ایک موبائل کمپنی کا رستہ دنیا بر میں روکنے کی کوشش ہو رہی ہے مگر چین اسی سال ٹیکنالوجی پر 636 ارب ڈالرز حرچ کر رہا ہے پاکستان اگلے دو تین روز میں ایک معایدے کے ذریعے دو ہزار اکر زمین چینیوں کو دے رہا ہے جہاں چینی کپاس کاشت کریں گے یہ زمین بلوچستان کے زلال لس بھیلا میں ہے ناظرین اقتصادی دنیا کی بدلتی ہوئی صورتحال میں امریکی جنگی بیڑوں کا کیا کام یہ سوال اس حطے کے کئی ملکوں کے لیے انتہائی اہمیت کا حامل ہے کیا جنگی دہشت کے ذریعے امریکی صدر ہنچری ڈیل لاغو کرنا چاہتے ہیں اردن اور مصر تو ویسے ہی امریکی منشاہ کے تابع دار ہیں یہی صورتحال قطر، کوئت، بہرین اور امارات کی ہیں تو پھر کیا شام اور لبنان کو بھی کسی اقتصادی پیکج کے ذریعے رام کرنے کی کوشش کی جائے گی اگرچہ ترکی کے اسرائیل سے مراسع ہیں وگر ترکی ہنچری ڈیل کا حصہ بننے کو تیار نہیں لبنان اور شام کی حکومتوں کے لیے بھی یہی ڈیل تسلیم کرنا آسان نہیں عراق اور ایران ویسے ہی محالف ہیں ناظرین ایک سوال یہ بھی اہم ہے کہ کیا کوئی جنگ ہونے جا رہی ہے دراصل امریکی صدر ٹرمپ اسرائیل کو مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں شاید اسی لیے امریکیوں نے اس حطے میں مسلمان ملکوں کو کمزور کر کے کھنڈرات میں بدل دیا ہے عراق، لیبیا، شام اور یمن میں وسیع و عریض کھنڈرات ہیں جبکہ مصر اور سوڈان میں کمزور حکومتیں ہیں سعودی حکمرانوں کے بارے میں ٹرمپ کے حیالات دکے چھپے نہیں شام کی حالت یہ ہے کہ گزشتہ آٹھ سالوں میں تقریباً پانچ لاکھ شامی موت کے موں میں جا چکے ہیں اس حطے میں ایران واحد ملک ہے جسے اسرائیل اپنے لیے بڑا حطہ سمجھتا ہے مگر عجیب بات ہے کہ امریکہ میں مجود یہودی لابی کا ٹرمپ پر پریشر ہے کہ امریکہ ایران پر خود حملہ نہ کرے بلکہ عرب مسلم ملکوں کو استعمال کرے یہودیوں کا یہ حیال ہے کہ اگر امریکہ نے ایران پر براہ راست حملہ کیا تو ایران جواباً اسرائیل پر حملہ کرے گا اور اسرائیل کی تباہی کے لیے ایرانی بلاسٹ میزائل کافی ہیں اگرچہ قطر میں ایک قائم امریکی فضائی اڈے پر بی باون بمبار تیارے کھڑے ہیں اومان ائر بیس بھی امریکیوں اور اسرائیلیوں کے پاس بھی ہیں مگر اسرائیلیوں کا ڈر ہتم نہیں ہو رہا ان کی کوشش ہے کہ ایران کے ساتھ عرب ملکوں کے ذریعے چھیرہانی کروائی جائے تاکہ ایرانی میں زائلوں کا رخ ابو زیبی دبعی اور ریاض کی طرف ہو اس سے اور کچھ نہیں تو مسلمان ملکوں کی تباہی تو ہو جائے گی آپ نائے حرمز میں امریکی جنگی بیڑے کی مجودگی کے باوجود ایرانی مطمئن ہیں کہ جنگ نہیں ہوگی ایرانیوں کے رہبر کو یقین ہے کہ جنگ نہیں ہوگی ترکی فی الحال کسی جنگ میں علجنا نہیں چاہتا شاید اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ترکی پر لگی سو سالہ پبندیاں دو ہزار تئیس میں ہتم ہوں گی تیب اردگان اس کا انتظار کر رہے ہیں ویسے بھی ترکی میں گسنے کے لیے امریکیوں کو آدھا ایران فتح کرنا پڑے گا اور ایرانیوں نے زیر زمین کئی مزائلی شہر بنا رکھے ہیں یہ شہر ایران کے ہر صوبے میں ہیں ایرانی دشمن کو آگ کے شولوں میں لپیٹ سکتے ہیں ہتے میں جنگ کے بادل ہیں مگر ایرانی رہبر بار بار کہہ رہے ہیں جنگ نہیں ہوگی ایرانیوں کے اتمنان کا یہ عالم ہے کہ ایران پر آٹھ سال حکومت کرنے والے احمدی نصاد بڑے سکون کے ساتھ کھیتوں میں بکریاں چرا رہے ہیں ہاں البتہ امریکی جنگی بیڑیوں کے باعث ایران کو بہت زیادہ اقتصادی نقصان ہو رہا ہے اب نائے حرمز سے روزانہ ان حالات میں ہتے کے تمام ملکوں کے علاوہ امریکہ اور مغربی ملکوں کی نگاہیں امران حان پر جمع ہوئی ہیں کہ ان کا رد عمل کیا ہوتا ہے امران حان اس مہینے کے آخری دنوں میں سعودی عرب میں تین اہم کانفرنسوں میں شریک ہو رہے ہیں وہ مسلمان ملکوں کو قریب کر کے ہتے کو تباہی سے بچا سکتے ہیں اسلام آباد ائرپورٹ پر ہونے والی ملاقات میں بھی ایرانی وزیر حرجہ نے امران حان کو صاف بتا دیا ہے کہ اگر وہ چاہیں تو ایرانی وزیر حرجہ ریاض جانے کو بھی تیار ہیں کچھ ایسے ہی حیالات کا اظہار امران حان کے ساتھ سعودی حکمران کر چکے ہیں پاکستان کے وزیر عظم امران حان کو اب ایران، سعودی عرب اور یمن کے درمیان سارس کا کردار تیزی سے ادا کرنا ہوگا امران حان ہی وہ واحد شخصیت ہیں جو مسلمان دنیا کو ایک دوسرے کے قریب لا سکتے ہیں مسلمان ملکوں کو کھنڈرات بننے سے بچا سکتے ہیں اگر بھی ملکوں اور امبیکیوں کو بھی بہت اچھے طریقے سے سمجھا سکتے ہیں اس بات کی گواہی کسی محفر میں ظلم حلیل ذات دے چکے ہیں ناظرین امید کرتی ہوں آج کی ریپورٹ آپ کو بہت پسند آئی ہوگی اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو براہ مہربانی ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں